بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ چپٹر نمبر تری شروع ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکویشن آف موشن کو ہم فری فال موشن کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں مطلب آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک بوڈی فری فال موشن کر رہی ہے تو اس فری فال موشن کرتے ہوئے بوڈی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم مختلف ایکویشن آف موشن کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور فری فال موشن کے لیے ہم مختلف ایکویشن آف موشن کو کون کون سے فارم میں لکھ سکتے ہیں تو چھلو دیر سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو mcq نمبر 37 کہتا ہے کہ a ball of mass m1 and other ball of mass m2 are dropped from equal height. If time taken by the ball are t1 and t2 respectively then option a is equal to t1 is equal to t2 divide by 2. b option is equal to b option کہتا ہے کہ t1 جو ہے یہ برابر ہے t2 کے. c option کہتا ہے کہ t1 برابر ہے 4 into t2 کے. اور d option کہتا ہے کہ t1 برابر ہے t2 divide by 4 کے. اب اس mcq کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ for example ہمارے ساتھ ایک بوڈی یہ ہے دوسری بوڈی یہ ہے. اگر میں دونوں کو same height سے فعل کرتا ہوں تو ان دونوں کو ایک کا mass مختلف ہے دوسرے کا mass مختلف ہے. دو مختلف masses والے بوڈی ہے. for example ایک heavy body ہے اور دوسری جو ہے وہ ہمارے ساتھ light body ہے. اب اگر میں دونوں کو ایک جیسے height سے free fall کرنے دوں تو پہلے بوڈی کو جو ground کو پہنچنے کا time ہوگا وہ t1 ہوگا اور دوسرے کا جو time ہوگا وہ t2 ہوگا. اب t1 اور t2 کا آپس میں کیا relationship ہوگا. تو for example diagramatically اگر ہم دیکھیں تو for example یہ ہمارے ساتھ ایک body ہے mass m1 ہے اور یہ اس height سے یہاں تک پہنچ رہا ہے گر رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ دوسری body ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے mass m2 ہے. for example آپ دیکھ رہے ہیں کہ m2 جو ہے وہ m1 سے زیادہ ہے ٹیک ہے. اب for example اس height سے اس height سے اس کو ground تک آنے میں جو time لگا وہ t1 ہے. اور اس body کو یہاں سے یہاں تک آنے میں جو time لگا وہ ہمارے ساتھ t2 ہے. اب اس نے پوچھا ہے کہ ان دونوں time interval کے درمیان کیا relationship ہوگا. تو dear student یاد رکھیں free fall motion is mass independent free fall motion کے کسی بھی فارمولے میں آپ کو کبھی بھی mass جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. تو ایک بات جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ یہ ہیں کہ free fall motion free fall motion جو ہے free fall motion is independent is independent from the mass of the body from the mass of the body ٹھیک ہے for time کس کے باستے time کے لئے so for time to reach the ground for time to reach the ground اگر ایک object جو ہے وہ reach to the ground کرتا ہے during the free fall motion جب یہ free fall motion کرتا ہے تو اس دوران free fall motion جو ہے وہ independent ہے from the mass of the body کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا mass زیادہ ہوگا یا جس کا mass کم ہوگا دونوں کو گرنے میں ایک جیسا time لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ small mass ہے اور یا ہمارے ساتھ light mass ہے یا ہمارے ساتھ heavy mass ہے تمام اجسام کی acceleration کا جو change ہوتا ہے یا time rate of change of acceleration جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے تو تمام body جو ہے اس کی ایک ہی وقفے میں ایک جیسے time interval میں ایک جیسی velocity change ہوتی ہے اس دیے وہ دونوں جو ہے وہ بیعق وقت زمین کو پہنچیں گے تو اسی لیے اس mcq میں ہمارے ساتھ جو درست option ہوگا وہ option b جو ہے وہ correct option ہوگا so 37 میں ہمارے ساتھ b option جو ہے وہ correct option ہے اور اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہمارے ساتھ light object ہو چاہے ہمارے ساتھ heavy object ہو ٹھیک ہے لیکن بشرت ہے کہ دونوں کی density کیا ہو ایک جیسی ہو اور اس کے اوپر air friction negligible ہو ان تمام situation میں ہم air friction کو negligible لیتے ہیں یا dragging force کو ہم negligible لیتے ہیں تب یہ دونوں masses جو ہے وہ زمین کو بیاکوا کت پہنچیں گے mcq number 38 کہتا ہے کہ ball of mass 5 kg is dropped from a height of 78.4 meter the time taken by the ball to hit the ground is پہلا option ہے 2 second b option ہے 4 second c option ہے 8 second اور d option ہے 16 second تو چھلو ڈیر سٹوڈینٹ پہلے اس mcq کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ mcq کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ball ہے ٹھیک ہے اور اس کا mass ہمیں بتایا گیا ہے کتنا ہے 5 kg اس کا mass ہے اور اس کو کتنے height سے گرا دیا گیا ہے یہ اتنے height سے گر رہا ہے 78.4 meter height سے گر رہا ہے تو اس نے پوچھا ہے کہ اس ball کو اتنے height cover اتنے height سے گرتے ہوئے زمین تک پہنچتے ہوئے کتنا time لگے گا مطلب یہ gain اتنے height سے گر جب ground پہ آئے گا تو اس دوران اس کو کتنا time لگے گا تو dear student آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو height دیا گیا ہے اور آپ سے time جو ہے وہ required ہے تو یاد رکھیں dear student جب بھی اس قسم کی situation ہو کہ آپ height دیا گیا ہے اور time required ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ free file motion کے دوران جب downward motion ہوتا ہے تو initial velocity کو zero لیتے ہیں اور free velocity bin wall height height ہائٹ یا distance covered بھی involve ہے اور time بھی involve ہے تو جب یہ parameter ہمارے ساتھ ہوں گے dear student تو ایسے میں ہم استعمال کریں second equation of motion اور second equation of motion اس طرح ہے کہ s is equal to v i t plus 1 2 a t square ٹھیک ہے اب اگر ہم اس فارمولے کو اس situation بٹھا دو اور a کی جگہ پر ہم g لکھیں گے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کیا آجائے گا t square آجائے گا اب اس فارمولے کو اگر ہم مختصر کریں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے کہ h is equal to g into t square یا اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہو یا down ward motion free fall motion کے دوران جب down ward motion ہو رہا ہو تو initial velocity ہمارے ساتھ zero ہوتی ہے اور جب بھی آپ کو time اور height سے related problem دیا گیا ہے تو آپ یہ فرمولے استعمال کروگے فر اگزامپل اگر آپ time دیا گیا ہے تو height آپ اس فرمولے سے معلوم کر سکتے ہو ویسے اس فرمولے کو ہم time کے لیے بھی set کر سکتے ہیں تو time کے لیے مطلب اس فرمولے کا ایک اور فرم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح اگر ہم اس میں cross multiply کریں تو ہمارے ساتھ لیتے second equation of motion سے تو second equation of motion کو استعمال کر کے آپ اس فرمولے کو بھی احض کر سکتے ہو اور اس فرمولے کو بھی احض کر سکتے ہو یہ فرمولہ تب استعمال ہوگا جب time دیا گیا ہو ٹھیک ہے آپ سے height required dear student یہ فرمولہ ہم downward motion کے لیے بھی استعمال ہائٹ یا کتنا distance جو ہے وہ cover کر چکا ہوگا تب بھی ہم یہ فرمولے استعمال کریں گے اور اگر کوئی آپ سے کہیں کہ ایک body کو اوپر پینکا گیا تو دو سیکنڈ کے بعد اس کا height کتنا ہوگا تب بھی ہم یہی فرمولہ استعمال کریں گے تو یہ فرمولہ upward motion کے لیے بھی ہے یہ فرمولہ downward motion کے لیے بھی ہے اسی طرح یہ فرمولہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ فرمولہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں height دیا گیا ہو کہ ایک body اتنے height پہ ہے تو اس height سے گراؤن تک پہنچتے ہوئے یا reference point تک پہنچتے ہوئے کتنا time لے گا تب ایسے situation میں ہم اس فرمولے کو استعمال کریں گے چلو dear student آتے ہیں جو ہمیں mcq دیا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں تو یہ جو ہمیں mcq دیا گیا ہے اس کو ہم اس فرمولے سے solve کر سکتے کیونکہ ہمیں height دیا گیا ہے اور ہم سے time required ہے initial velocity zero ہے اور free fall motion کے دوران ہم acceleration کو g کے برابر لیتے ہیں اب اگر اس فرمولے میں ہم قیمت لگائیں 2 اور h کی قیمت ہمیں دیا گیا ہے 78.4 اور نیچے ہمارے ساتھ 9.8 ہے اس کا ہم نے کیا لیا under the root لیا 9.8 into 1 اور اس پر ہم divide کریں تو ہم 8 آجائے گا اس طرح ہم نے اس کی جگہ پر 8 لکھا اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ 2 ملٹیپلائی 8 جو ہے وہ 16 آجائے گا اور یوں ہمارے ساتھ اس body کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اتنے height سے گرنے میں اس کو جو ٹائم لگے گا وہ 4 سیکنڈ کا ٹائم اس کو لگے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس mcq number 38 میں ہمارے ساتھ جو درست option ہے جو کہ ہمارے ساتھ b option بن رہا ہے تو 38 mcq میں ہمارے ساتھ b option correct option ہے mcq پہلا option ہے mass of the body b option weight of the body c option height of the tower d option square of the time ellipse تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک object ہے اور اس کو کسی tower سے ہم کیا کر رہے تو یہ کیا کر رہے ہے فری فال موشن کر رہے کسی tower سے یہ گر رہا ہے تو اس نے یہ پوچھا ہے کہ the distance travel by the body dropped from the top of a tower is proportional to مطلب یہ جو distance cover کرتا ہے s یا h distance جو یہ cover کرتا ہے اس کی directly proportionate ہے یہ جو h ہے جو distance یہ cover کرتے اس کی directly proportionate ہے کس کے ساتھ اس کی directly proportionate ہے mass of the body کے ساتھ تو یاد رکھیں free fall motion is independent of the mass of the body mass of the body پہ free fall motion کا کوئی بھی parameter جو ہے جیسا کہ velocity ہے جیسا کہ time taken ہے اس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو اس نے یہ پوچھا ہے weight of the body weight of the body کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہے height of the tower کے ساتھ کوئی جب آزادانہ حرکت کر رہی ہوتی ہے towards the earth زمین کی طرف تو اس کی جو distance covered ہوتی ہے اس کی directly proportionate ہوتی ہے کس کے ساتھ time کے square کے ساتھ اس کی direct proportionate کرتی ہے تو اس کی distance covered کی time taken کے square کے ساتھ اس کی 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 ہوگی directly proportionate ہوگی بات کرتے ہیں mcq number 40 کی mcq number 40 کہتا ہے کہ the acceleration of the free fall on the moon is 1 6 on the earth an earth it takes time t for a stone to fall from rest a distance of 2 meter so آپ کو مختلف option دی گئے ہیں 6 t دیا گیا ہے b option 1 over 6 t c option 6 under the root t d option t divide by 6 under the root to chalo dear student پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ mcq کا مطلب کیا ہے mcq کا مطلب یہ ہے کہ for example یہ ہمارے ساتھ کیا ہے earth this is earth ٹیک ہے یہ ہمارے ساتھ earth ہے اور earth پر acceleration due to gravity جو ہے وہ g ہے اور یہ فر example ہمارے ساتھ کیا ہے moon ہے اور اس نے بتایا ہے کہ moon پر جو g کی value ہے وہ earth کے مقابلے میں 6 گنہ کم ہے 1 over 6 اس نے بتایا ہے تو 1 6 کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر acceleration due to gravity جتنی بھی ہے moon پر اس کا 6 گنہ کیا ہوگا 6 times کم ہوگا اب اس نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم moon پر 2 میٹر کے height سے اگر کوئی چیز گرائیں گے تو اس object کو یہاں سے یہاں تک تک تہنشنے میں جو time لگے گا وہ t dash ہوگا اور یہ آپ کھا کر لیں معلوم کر لیں یہاں پر ایک بات جو ہے ہم ہم ساتھ ہم ہم دو میٹر سے گرا دیا گیا ہے اس لئے دونوں کی جگہ پر ہم دو میٹر جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اب ہائٹ جو ہے وہ ہم ساتھ کیا ہے سیم ہے اگر ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے ایک فارمولا پڑھا اور وہ فارمولا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ فارمولا ہم نے پڑھا تو یاد رکھیں اگر ہمارے ساتھ ہائٹ جو ہے وہ سیم ہو تو اس فارمولے کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا 2 ایچ انٹو ج انڈر درو یہ ہمارے ساتھ ہے کس کے لئے اردھ کے لئے مون کے لئے اس ایکویشن کو اگر ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ت ڈیش اس کا بھی کیا ہے مطلب دونوں کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہ دیش اور ایک جیس ہے تو دونوں کی جگہ پر میں نے ایچ لکھ اور مون کے لئے جی کی جگہ پر ہم جی ڈیش انڈر دروٹ جو ہے وہ لکھیں گے اب اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ت ڈیش اس ایکول ٹو ایچ اور جی ڈیش کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے جی ڈیوائیڈ بائی ملٹیپلائی نہ کرے یہ آپ کے لئے پرابلم جو ہے وہ create کر سکتا ہے اب ہم کیا کریں گے ٹی ڈیش ایکول ٹو سکس انڈر دروٹ اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ٹو ایچ انٹو جی انڈر دروٹ آ جائے گا اب آپ پتہ ہیں کہ ٹو ایچ مطلب یہ ہے کہ مون پر اسی ہائٹ سے گرتے ہوئے ابجٹ کو زمین پر جتنا ٹائم لگا ہے وہ ملٹیپلائی ایچ انڈر دروٹ ایتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو لگے گا اسی رئے اس ایم سی کیو نمبر فورٹی میں ہمارے ساتھ جو درست آپشن ہے وہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے لہٰذا فورٹی میں ہم سی آپشن کو درست آپشن تصور کریں گے ایم سی کیو نمبر فورٹی بن کہتا ہے کہ پہلا آپشن ہے 1.3 میٹر دوسرا آپشن ہے 2.5 میٹر سی آپشن ہے 5.0 میٹر اور ڈی آپشن ہے 10.0 میٹر تو دیر سٹوڈنٹ اس ایم سی کیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ویکیوم ٹیوب ہے اور اس ویکیوم ٹیوب میں جس سے ہوا کو باہر نکال دیا گیا ہے اس کے اندر ویکیوم کو کیا گیا ہے ویکیوم is the place where there is no air no matter اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیدر ہے پر ہے اور اس کو گرائے جا رہا ہے اس کی فیدر جو ہے اس کو گرائے جا رہا ہے اب اس نے بتایا کہ اس فیدر کو یہاں سے مطلب اس ٹیوب کے اتنا ٹائم اس کو لگا اب اس نے یہ پوچھا ہے کہ اس ٹیوب کا جو ہائٹ ہوگا وہ آپ معلوم کریں مطلب اس ٹیوب کا ہائٹ جو ہے وہ کتنا ہوگا اب یہاں پر فیدر بھی ویکیوم میں کیا کرتا ہے یہاں پر بھی ہم اس کی انیشل ویلاسٹی کو زیرو اور ایکسلریشن کو جی کے برابر جو ہے وہ پوٹ کریں گے لیکن دیئر سٹوڈین آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کو دو چیزے کے بارے میں بتا گیا ہے ہائٹ آپ سے مانگا جا رہا ہے اور ٹائم آپ کو دیا گیا ہے تو اب میں نے آپ کو ایک فرمولے بتایا کہ جب بھی فری فائل موشن کے دوران آپ سے ہائٹ ریکوائیڈ ہو اور ٹائم دیا گیا ہو تو اس وقت آپ اس فرمولے کو استعمال کر سکتے ہو کہ اس فرمولے کو آپ استعمال کر سکتے ہو تو صرف ہم نے ویلیو لگانے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہ جگہ پر ہم نائن پوائنٹ ایٹ لکھیں گے اور ٹی سکوئر کا مطلب ہے زیرو پوائنٹ فائیف کا سکوئر اور نیچے ہمارے ساتھ آ جائے گا ٹو آ جائے گا نائن پوائنٹ ایٹ کو اگر ہم ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ پوائنٹ ٹو فائیف جو ہے وہ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیدر جس ٹیوب میں گر رہا ہے اس ٹیوب کا ہائیڈ جو ہے وہ کتنا ہے 1.3 میٹر کے برابر ہے اس دہا سے اس ایم سی کیون نمبر ٹی ون میں ہمارے ساتھ درست آپشن ہے وہ آپشن اے جو ہے کیونکہ آپشن اے ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیوب کا جو لیند ہوگا وہ 1.3 میٹر کے برابر ہوگا ایم سی کیون نمبر 42 کہتا ہے کہ تو بوڈی آر ڈراپ فرام ڈیفرین ہائٹ ایچ ون ایچ ایچ ٹو ایچ 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 ہمیں بتا گیا ہے فر ایچ ہمارے ساتھ ایک بوڈی ہے اس کا ماں ای ون ہے اور اس کو اتنے ہائٹ سے گرائے جا رہا ہے جو کہ ایچ ون ہے اور دوسری بوڈی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ہے اس کا ماس ایم ٹو ہے اس کو ایچ ٹو ہائٹ سے گرائے جا رہا ہے ایچ ٹو ہائٹ سے اب اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں جو ٹائم لگا وہ ٹی ون ہے اور اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں جو ٹائم لگا وہ ہمارے ساتھ ٹی ٹو ہے تو اب اس نے پوچھا ہے کہ پہلے بوڈی کے فالنگ کا جو ٹائم ہے اور دوسرے باڈی کا جو فالنگ ٹائم ہے اس کے درمیان ریشو جو ہے وہ کیا ہوگی مطلب ٹی ون انٹو ٹی ٹو کی ریشو جو ہے وہ ہم سے مانگی گئی ہے جو ہم نے کیا کرنا ہے ڈونڈنا ہے اب دیکھیں ڈیئر سٹوڈنٹ اگین آپ کے پاس ٹائم اور ہائٹ جو ہے وہ انوال ہے اب ہم کیا کرتے ہیں مطلب ٹائم کی ریشو ہمیں دی گئی ہے اور ہائٹ کی ریشو جو ہے وہ ہم سے کی ریشو انٹرمز آف ہائٹ جو ہے وہ ہم سے مانگی جا رہی ہے اس کو ہم نے ڈونڈنا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ ٹی اس ایکل ٹو ٹو ایچ ڈیوائیڈ بائی جی انڈر دروٹ اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب ڈیئر سٹوڈنٹ ہمیں پتا ہے کہ اس اور یہ اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے کانسٹرینڈ ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ٹی اس ایکل ٹو یہ جو ہمارے ساتھ ہے ٹو ڈیوائیڈ بائی جی انڈر دروٹ انٹو ایچ انڈر دروٹ تو اس فارمولے کو ہم نے اس طرح لکھا کہ ٹی اس ایکل ٹو اس کو ہم کوئی کانسٹرینڈ کے کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایچ انڈر دروٹ ہوگا اب ڈیئر سٹوڈنٹ اس فارمولے کو اگر ہم ٹی ون کے لیے لکھیں تو کیا ہوگا ٹی ون اس ایکل ٹو کے اور یہ ہمارے ساتھ ایچ ون انڈر دروٹ ہوگا اور اس کو ہم اس کے لیے اگر لکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ٹی ٹو اس ایکل ٹو ہم نے اس کو لکھا ک اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایچ ٹو انڈر دروٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو فر ایکزامپل ایکویشن نمبر ون کا نام دیا اس کو ایکویشن نمبر ٹو کا نام دیا ون کو ڈیوائیڈ کرے کیسز پر ٹو پر ڈیوائیڈ کرے تو لیفٹ کو لیفٹ کے نیچے ڈیوائیڈ کرے اور رائٹ کو رائٹ کے نیچے ڈیوائیڈ کرے تو ہمارے ساتھ آ جائے گا ٹی ون کے انٹو ایچ ون انڈر دروٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو اینڈ ڈیوائیڈ بائی ک انٹو ایچ ٹو انڈر دروٹ اب دیکھیں ڈیر سٹوڈینٹ یہ اور یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اس بٹا کو ہم ریشو کی صورت میں لیگ سکتے ہیں کہ ٹی ون ریشو ٹی ٹو اس کو ہم نے ایکو لکھا اس بٹا کو بھی ہم ریشو کی صورت میں لیگ سکتے ہیں ایچ ون انڈر دروٹ ریشو ایچ ٹو انڈر دروٹ اسی لیے ہمارے ساتھ ان دونوں بوڈی کی جو ٹائم ہے ٹی ون ٹی ٹو اس کے درمیان ریشو اتنی ہوگی ایچ ون انڈر دروٹ ریشو ایچ ٹو انڈر دروٹ اس دحاظ سے 42 mcq میں ہمارے ساتھ جو درست آپشن ہے وہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے کیونکہ آپشن سی ہمیں بتاتا ہے کہ ان دونوں کے ٹائموں کے درمیان جو ریشیو ہوگی یہ h1 under the root ریشیو h2 under the root کے برابر ہوگا Dear student, uniform acceleration کے ساتھ چلتے ہوئے باڈی کی سب سے بڑی حصیت یہ ہے کہ یہ ہر ایک سیکنڈ میں different displacement cover کرتا ہے for example ایک باڈی ہے جو uniform acceleration کے ساتھ مو کر رہی ہے اب یہ باڈی پہلے سیکنڈ میں جتنا displacement cover کرے گا دوسرے سیکنڈ میں اس سے زیادہ displacement cover کرے گا تیسرے سیکنڈ میں اس سے بھی زیادہ displacement یہ cover کرے گا لہٰذا کوئی بھی باڈی جو uniform acceleration کرتی ہے اس کی مختلف وقفوں میں یا ہر ایک سیکنڈ میں اس کی جو displacement cover ہوگی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگی اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ free fall motion جو ہے یہ بھی ایک بہترین مثال ہے uniform accelerated body کا یا uniform acceleration motion کا اب یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی باڈی جب downward free fall motion کر رہا ہو تو یہ بھی ہر ایک سیکنڈ میں different displacement cover کرتا ہے for example اگر ایک باڈی free fall motion کر رہی ہے تو یہ پہلے سیکنڈ میں جو displacement cover کرے گا اور دوسرے سیکنڈ میں جو displacement cover کرے گا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ایک باڈی ہے اس کا mass m ہے اور ہم اس کو free fall motion کرنے دے تو یہ پہلے سیکنڈ میں for example اس نے یہ فاصلہ cover کر دیا تو یہ اس کی پہلے سیکنڈ میں فاصلہ cover ہے یا distance covered ہے دوسرے سیکنڈ میں یہ اتنا فاصلہ cover کرے گا تو پہلے سیکنڈ میں اس کی جو distance covered ہے وہ یہ ہوگا دوسرے سیکنڈ میں اس کی جو distance covered ہے وہ یہ ہوگا اور تیسرے سیکنڈ میں اس کی جو displacement یا distance covered ہوگا وہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اب motion uniform acceleration کا ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ ہر ایک سیکنڈ میں ڈیفرنٹ ہوگا اب ایسے میں ہمارے ساتھ فری فائل موشن کے دوران ایک کیس بنتا ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ عموماً مختلف ایم سی کیو میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی فری فائل موشن کرتی ہوئی بوڈی کی کسی بھی سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے مطلب عموماً ہمیں اس ٹائپ کے ایم سی کیو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں جس میں ہم سے جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ the distance the distance covered the distance covered in nth second the distance covered in nth second during free fall motion during free fall motion اب ہمارے ساتھ ایک بوڈی ہے جو free fall motion کر رہی ہے اس کے ہم کسی بھی nth second میں جو distance covered ہے اس کو ہم سے مانگا گیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم سے پوچھا گیا ہوتا ہے تو اس قسم کے mcq کے لیے ہم کونسا فرمولا استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کے mcq کے لیے یا اس قسم کی situation اگر کسی mcq میں ہمیں دیا گیا ہے تو اس کے لیے ہم یہ فرمولا استعمال کرتے ہیں کہ distance covered in any second is equal to vit plus 1 بٹا دو اور چونکہ free fall motion کے دوران acceleration g کے برابر ہوتا ہے یا چلو یہاں پر a لیگ دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا 2n minus 1 جو ہے یہ ہم لکھیں گے اب چونکہ free fall motion کے دوران ایک تو initial velocity 0 ہوتی ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ acceleration چونکہ acceleration due to gravity کے برابر ہوتا ہے اس لیے ہم اس فارمولے کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ distance covered in any second is equal to اب چونکہ v i 0 ہے تو v i کے 0 ہونے کی وجہ سے یہ سارا تھرم ختم ہو جائے گا یہ a جو ہے یہ g بنے گا نیچے ہمارے ساتھ 2 آئے گا اور یہ کیا ہوگا 2n minus 1 ہوگا اب جنرل فارمولہ جو ہمارے ساتھ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ distance covered in any second is equal to g divide by 2 into 2n minus 1 آ جائے گا تو dear student یہ ہمارے ساتھ جنرل فارمولہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم کسی بھی any second میں جو distance covered ہے اس کو calculate کر سکتے ہیں اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اب یہاں پر n کیا ہے n جو ہے وہ second ہے اگر پہلے second میں ہم سے مانگا جا رہا ہے تو n کی قیمت ہم 1 لکھیں گے پہلے second میں جو distance covered ہے اگر ہم سے دوسرے second میں مانگا جا رہا ہے تو n کی قیمت ہم 2 لکھیں گے اسی طرح اگر تیسرے second میں distance covered ہم سے مانگا جا رہا ہے تو n کی جگہ پر ہم 3 لکھیں گے تو چھلو dear student اب ہم اس idea کے اوپر ایک mcq لیتے ہیں اور وہ ہے ہمارے ساتھ mcq number 43 اس چیپٹر کا ہمارے ساتھ mcq number 43 بنتا ہے mcq number 43 ہم سے کہتا ہے کہ the distance covered by a free falling body during first second of its motion is a option دیا گیا ہے 4.9 meter b option دیا گیا ہے 9.8 meter c option دیا گیا ہے 14.7 meter اور d option دیا گیا ہے 19.6 meter اب dear student اس mcq میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک body جو ہے وہ free fall motion کر رہی ہے اب اس free fall motion کے دوران اس نے پہلے second میں کتنا distance covered کیا تو فارمولا تو ہم یہ والا لگائیں گے لیکن for first second پہلے second میں اس کی جو distance covered ہے for first second پہلے second میں جو distance covered ہوئی ہے اس کے لئے ہم n کی قیمت جو ہے وہ 1 لگائیں گے تو چھلو dear student یہاں پر اگر ہم n کی قیمت 1 لگا دیں تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا اس یہاں پر کیا ہوگا 1 مطلب اس کی جگہ پر ہم first لکھ سکتے ہیں اس equal to یہ ہمارے ساتھ کیا ہے g اور g کی قیمت آپ کو پتا ہے 9.8 نیچے ہمارے ساتھ 2 ہوگا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے 2 n کی قیمت ہمارے ساتھ 1 ہے minus 1 آ جائے گا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ the distance covered in first second 9.8 کو اگر ہم 2 پر divide کرے تو ہمارے ساتھ 4.9 آتا ہے 2 کو 1 کے ساتھ ضرب کر دے تو 2 آئے گا minus 1 اگلے سٹیپ میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ body پہلے سیکنڈ کے دوران جو distance cover کر رہی ہے یہ برابر ہوگا 4.9 اور اسے اگر ہم 1 minus کرے تو 1 آئے گا اس کے ساتھ 1 ضرب ہوگا تو ہمارے ساتھ حاصل ہوگا 4.9 میٹر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی body جب free fall motion کرتی ہے تو free fall motion کے دوران کسی بھی body کا چاہے اس کا ماس کم ہو چاہے اس کا ماس زیادہ ہو کوئی بھی body پہلے سیکنڈ میں 4.9 distance جو ہے وہ cover کرے گی اسی لیے اس MCQ number 43 میں ہمارے ساتھ جو درست option ہے وہ option A جو ہے وہ correct option ہے کیونکہ option A ہمیں بتا رہا ہے کہ during the free fall motion the distance covered in first second will be 4.9 میٹر اب اسی کیس کے اوپر ہمارے ساتھ MCQ number 44 بھی ہے یہ کہتا ہے کہ an object is released from rest how far does it fall during the second second of its fall تو یہاں پر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ایک body جو ہے اس نے rest سے start لیا اور یہ اپنے free fall motion کے دوسرے سیکنڈ کے دوران کتنا displacement cover کرے گا یا کتنا distance یہ cover کرے گا پہلے سیکنڈ میں اس نے نہیں مانگا ہے دوسرے سیکنڈ میں یہ کتنا distance cover کرتا ہے یہ اس نے مانگا ہے option اس نے دیا ہے 4.9 میٹر B option اس نے دیا ہے 9.8 میٹر C option ہے 15 میٹر اور D option ہے مانگا ہے دوسرے سیکنڈ میں اس کی جو distance covered ہے وہ کتنی ہوگی صرف دوسرے سیکنڈ میں اس کی total distance covered کتنی ہوگی یہ اس نے مانگا ہے again ہم اس equation کو استعمال کریں دوسرے سیکنڈ کے لیے ہم n کو 2 لیں گے تو اگر n کو 2 لیں گے تو یہاں پر قیمت لگا دے تو s کے ساتھ n کی جگہ پر آجائے گا second second is equal to مطلب دوسرے second میں جو distance covered ہے g کی قیمت ہمارے ساتھ 9.8 ہے اس کو 2 پر divide کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے 2 n کی قیمت بھی 2 ہے اور 7 میں minus 1 بھی آجائے گا کریں تو 3 آجائے گا اب اگر ہم اس کو 3 میں ضرب دے دے تو ہمارے ساتھ جواب آتا ہے 14.7 میٹر ہمارے ساتھ جواب آتا ہے 14.7 میٹر لیکن اگر ہم A B C D آپشن میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ 14.7 میٹر کا آپشن کہیں بھی نہیں ہے لیکن 14.7 کی جگہ پر ہمارے ساتھ C آپشن جو ہے وہ 15 میٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14.7 کو اگر ہم راؤنڈ اپ کریں تو یہ اپروکسیمیٹی ہمارے ساتھ 15 میٹر بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کچھ سیچویشن میں ہم 9.8 کو 10 لیتے ہیں تو جب ہم 9.8 کو 10 لیتے ہیں تو اس کو دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 آئے گا اب 5 کو اگر ہم 3 کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے ساتھ 15 میٹر جواب جو ہے وہ آئے گا تو 9.8 کو 10 لیا کرتے ہیں in order to make the calculation Q number 44 ہے اس میں ہمارے ساتھ C option جو ہے وہ correct option ہے کیونکہ C option ہمیں درست جواب دے رہا ہے کسی بھی body کی free fall motion کے دوسرے second میں جو distance covered ہے اس کے حوالے سے dear student ابھی آپ نے سیکھا کہ free fall motion کے دوران پہلے second میں دوسرے second میں تیسرے second میں چوتے second میں جو distance covered ہوتی ہے اس کو ہم کیسے calculate کرتے ہیں لیکن dear student کبھی کبھی آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی body جب free fall motion کرتی ہے تو اس کی دوسرے second میں total distance covered کتنی ہوگی یا 4 second میں total distance covered کتنی ہوگی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ صرف دوسرے second میں آپ distance covered معلوم کریں یا صرف تیسرے second میں distance covered معلوم کریں لیکن کبھی MCQ میں یہ بھی پوچھ دیتے ہیں کہ دو second میں total distance مطلب پہلے second کی distance اور دوسرے second کی distance کو جمع کرتے ہو تو یہ دو second کی total distance بنتی ہے یا کبھی کبھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ تین minute میں تین second میں جو total distance covered ہے اس میں جو distance covered ہے ان سب کو جمع کریں تو یہ تین second میں total distance ہوگی اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں ایک شخص ہے اس نے پہلے مہینے میں 10 ہزار روپے کمائے دوسرے مہینے میں اس نے 20 ہزار روپے کمائے اور تیسرے مہینے میں اس نے 30 ہزار روپے کمائے اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ دوسرے مہینے میں اس نے کتنے پیسے کمائے تو ہم کہہ سکتے کہ 20 ہزار لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ ان تین مہینوں میں اس نے کتنے پیسے کمائے تو ہم پہلے مہینے کی جو کہ دس ہزار ہے دوسرے مہینے کی جو کہ بیس ہزار ہے اور تیسرے مہینے کی جو کہ تیس ہزار ہے سب کو جمع کریں گے جو کہ دس ہزار بیس ہزار اور تیس ہزار ٹوٹل بنتے ہے ساٹھ ہزار تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین تین مہینوں میں اس شخص سیکنڈ لیکن وہاں پر تا انت سیکنڈ یہ کیا ہے ان سیکنڈ ان سیکنڈ دیور فری فال موشن دیور فری فال موشن تو فر اگزامپل ایک بوڈی ہے فری فال موشن کر رہا ہے ٹھیک اب فر اگزامپل یہاں سے لے کر یہاں تک اس سیکنڈ میں دیسٹنس کور کیا یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے دوسرے سیکنڈ میں دیسٹنس کور کیا اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے اس کے سارا فاصلہ جمع کر ہوگئے اور اگر اس نے پوچھا کہ تین سیکنڈ میں اس کی ٹوٹل دیسٹنس تو تین سیکنڈ کے لیے آپ یہ فاصلہ جمع یہ فاصلہ جمع یہ فاصلہ یہ ٹوٹل فاصلہ اس کی تین سیکنڈ میں ٹوٹل کور کردہ فاصلہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے ڈونڈ ہوگے اب اس کے لیے فرمولہ کیا ہوگا اس کے لیے جو ہمارے ساتھ فرمولہ ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ والا فرمولہ ہم اس کے لیے استعمال کریں گے اس انٹو این یہ کیا ہوگا وی آئی ٹی پلس ایک بٹا دو اور ای انٹو ٹی سکوئر اب چونکہ فری فال موشن کے لیے انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے اور ایکسلریشن ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کے برابر ہوتی ہے اس دیے یہ ٹرم ہمارے ساتھ زیرو ہو جائے گا اور اس اے کی جگہ پر ہم جی لکھیں گے تو ہمارے ساتھ آ جائے گا کہ اس ان اس ایکول ٹو یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے ایک بٹا دو یہ کیا ہوگا جی انٹو ساتھ میں کیا ہوگا ٹی سکوئر ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سیکنڈ میں فرسٹ سیکنڈ میں دوسرے سیکنڈ میں تھرڈ سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہوئی ہے یہ ہم جی ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو ٹی سکوئر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب اس سیچویشن میں ہم یہ فرمولے استعمال کریں گے جو کہ پریویس فرمولے سے ٹوٹلی ڈیفرنڈ ہے مختلف ہے اب چلو ڈیر سٹوڈینٹ اس آئیڈیا پر ایک ایم سی کیوں لیتے ہیں ایم سی کیوں نمبر فورٹی فائیف کہتا ہے کہ اے باڈی سٹارٹس فری فال موشن فرم ریسٹ ان فالز وید یونیفارم ایکسلریشن آف جی دی دیسٹنس کورڈ بائی دی باڈی آفٹر تری سیکنڈ آف ایٹس جرنی ایس ویر جی اس ٹین میٹر پر سیکنڈ سکویر پہلا آفشن ہے پندرہ میٹر دوسرا آفشن ہے پچیس میٹر تیسرا آفشن ہے پینتیس میٹر اور چوتا آفشن ہے پینتالیس میٹر اب اس ایم سی کیوں میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ فری فال موشن کر رہا ہے اور یہ فری فال موشن کرتے کرتے ہیں تین سیکنڈ پورے ہونے کے بعد اس کی ٹوٹل ڈیسٹنس کتنی ہوگی تو ان تری سیکنڈ میں ٹوٹل ڈیسٹنس کورڈ جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے مطلب اس تری ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ فرمولہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو چلو اس فرمولے میں این کی جگہ پر تری لکھ دیتے ہیں جی کی قیمت اس نے بتایا ہے کہ آپ تین لے لے تو یہاں پر ہم تین لے لیتے ہیں اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹی اس نے تین دیا ہوا ہے لیکن فرمولے میں ٹی کے اوپر سکوئر ہے تو یہاں پر بھی سکوئر لے لیتے ہیں تو اس تری ایز ایکول ٹو دس کو دو پر ڈیوائیڈ کرو تو فائف آئے گا اور تری کا جو سکوئر ہے وہ ہمارے ساتھ نائن آ رہا ہے اور فائف نائنز آر فورٹی فائف میٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڈی تین سیکنڈ کے دوران جو ٹوٹل ڈیسٹنس کور کرے گا وہ کتنا ہوگا وہ فورٹی فائف میٹر ڈیسٹنس جو ہے وہ کور کرے گا اس لیے اس ایم سی کیو نمبر فورٹی فائف میں ہمارے ساتھ جو درست آپشن ہے وہ آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے ڈیر سٹوڈینڈ اگر ہم ان دونوں کیسز کو ایک ٹیبل کی صورت میں کمبائن کرے تو ٹیبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح آئے گا تو ابھی ہم ایک انتہائی ایمپورٹنٹ ٹیبل سیکھ رہے ہیں جو بہت ساری جگہوں پر آپ کے کام کا ہے بہت سارے ایم سی کیوز میں آپ کے لیے ہیلپ فول ہے اور وہ ٹیبل یہ ہے کہ ڈیسٹنسیز کورڈ ان فری فائل موشن ان ویریو سیچویشن دیکھیں ڈیر سٹوڈینڈ اگر یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بوڈی ہے اس کا ماس ایم ہے اور یہ فری فائل موشن کر رہا ہے تو فر ایکزامپل اگر پہلے سیکنڈ میں یہ اتنا ڈیسٹنس کورڈ کرتا ہے دوسرے سیکنڈ میں ظاہر ہے یہ زیادہ فاصلہ کورڈ کرے گا تیسرے سیکنڈ میں یہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ کورڈ کرے گا اور یہ عمل جب تک یہ زمین کو ٹچ نہیں کرتا تب تک یہ عمل جاری رہے گا اب یہاں پر ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں فر ایکزامپل فری فائل موشن کے لیے یا اس بوڈی کے لیے ہم انیشیل بلاسکی کو زیرو لے لیتے ہیں اور فری فائل موشن کے دوران چونکہ ایکسلریشن ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کے برابر ہوتی ہے تو اے کو ہم نے جی کے برابر کیا اور ملٹیپلیکیشن یا ڈیویجن کو سیمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے جی کو نائن پوائنٹ ایٹ کی بجائے فار ایکزامپل ہم نے اس کو ٹین لے لیا ہے اب پہلے سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہے اس کو ہم اس فارمولے سے ڈونڈ سکتے ہیں اینے سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہوگی وہ ہم اس فارمولے سے ڈونڈ لیں گے اب اگر ہم این کی قیمات اگر ہم فسٹ سیکنڈ میں دیکھیں کہ پہلے سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ کوئی ہے تو فسٹ سیکنڈ کے لیے ہم N کی قیمت 1 لگائیں گے تو اس فارمولے میں اگر ہم N کی قیمت 1 لگائیں گے اور G کی قیمت 10 لیں گے تو ہمارے ساتھ جواب آئے گا 5 میٹر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سیکنڈ میں یہ جو بوڈی ڈیسٹنس کور کرے گی یہ 5 میٹر کے برابر ہوگی اس کے بعد دوسرے سیکنڈ میں اگر ہم یہاں پر N کی قیمت 2 لگا دے سیکنڈ سیکنڈ کے لیے ہم کیا کریں گے یا آپ یہاں پر فسٹ سیکنڈ لگ دے اور یہاں پر آپ سیکنڈ سیکنڈ جو ہے وہ لگ دے اب دوسرے سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہوگی وہ کس چیز کے برابر ہوگی اس میں اگر ہم N کی جگہ پر دو لگائیں گے تو ہمارے ساتھ پندرہ میٹر جواب آئے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاصلہ جو دوسرے سیکنڈ میں اس بوڈی نے کور کی ہے یہ پندرہ میٹر کے برابر ہوگی اسی طرح تیسرے سیکنڈ میں اس کی جو ڈیسٹنس کورڈ ہوگی وہ پچیس میٹر کے برابر ہوگی اور فورت میٹر میں اس کی جو ڈیسٹنس کورڈ ہوگی وہ ترٹی فائف میٹر کے برابر ہوگی تو اس طرح جو جو یہ نیچے جاتا ہے اس کی پر سیکنڈ جو ڈیسٹنس کورڈ ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پہلے سیکنڈ میں ڈیسٹنس یہ ہے دوسرے میں یہ ہے تیسرے میں یہ ہے چوتے میں یہ ہے اور یوں اس میں کیا ہو رہا ہے انکریس آ رہا ہے یا اضافہ ہو رہا ہے کبھی کبھی MCQ میں آپ سے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پہلے سیکنڈ میں جو ڈسٹنس کور ہوئی ہے اور دوسرے سیکنڈ میں جو ڈسٹنس کور ہوئی ہے اس کے مابین آپ ریشو ڈونڈے تو اگر ہم ان قیمتوں کو سمپلیسٹ ریشو کی صورت میں لکھیں تو یہ ہوگا پہلے سیکنڈ میں ڈسٹنس کورڈ ریشو دوسرے سیکنڈ میں ڈسٹنس کورڈ ریشو تیسرے سیکنڈ میں ڈسٹنس کورڈ ریشو فورت سیکنڈ میں ڈسٹنس کورڈ کے درمیان جو ریشو ہوگی وہ یہ ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ 1, 3, 5, into 7 مطبع آپ سیمپل یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریشو ہے یہ آڈ نمبر کی ریشو میں ہوں گے اور یہ جو کمت آتا ہے وہ اس چیز سے آتا ہے کہ ڈسٹنس کورڈ in any second کی جو ریشو ہوگی وہ 2n-1 کے ساتھ اس کی directly proportionality ہوگی تو یہ 2n into 1 کی لحاظ سے یہ ریشو جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے n کی قیمت اگر 1 لگائیں گے تو یہ آئے گا n کی قیمت 2 لگائیں گے تو یہ آئے گا 3 کی قیمت n کی قیمت 3 لگائیں گے یہ والا تو یہ قیمت ہمارے ساتھ آئے گا n کی قیمت 4 لگائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ آئے گا اب کبھی کبھی mcq میں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں find out the distance covered by a body during the third second and second second تو اس کے لئے آپ کیا کریں third second کی third or second کی جو ریشو ہوگی وہ یہ والی ہوگی تو اس کو آپ کس طرح لگو گے s3 جو ہے وہ 5 کے برابر ہے اور s2 جو ہے وہ 3 کے برابر ہے تو یہاں سے آپ simply ڈونڈ سکتے ہو کہ تیسرے second اور دوسرے second میں جو distance covered ہوئی ہے اس کی آپ ریشو ڈونڈیں یا fourth second اور third second میں جو distance covered ہوئی ہے اس کی آپ simply ratio ڈونڈیں کبھی کبھی mcq میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو body third second میں distance cover کر چکا ہے اور fourth second میں distance cover کر چکا ہے اس کی آپ ریشو ڈونڈیں تو یہ ریشو جو ہے یہ 5 ratio 7 میں ہوں گے third second میں جو distance covered ہے اور fourth second میں جو distance covered ہے یہ 5 ریشیو 7 کے ریشیو سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اچھا یہ تو بات ہے پہلے سیکنڈ دوسرے سیکنڈ ترڈ سیکنڈ اچھا اب نیکسٹ ہمارے ساتھ سیچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی بوڈی کتنے ٹائم میں اس نے کتنا ڈسٹنس کور کیا ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ فر ایک بوڈی نے 3 سیکنڈ کے لیے فری فال موشن کیا تو اس کی ٹوٹل ڈسٹنس کور کتنی ہوگی 2 سیکنڈ کے لیے فری فال موشن کیا تو اس کی ٹوٹل ڈسٹنس کتنی ہوگی آپ دیکھیں پہلے سیکنڈ کے لیے تو جب بوڈی ایک سیکنڈ ٹائم فری فال میں لے گا تو اس کی یہ ڈسٹنس کورڈ ہوگی اس کے لیے جو ہمارے ساتھ فرمولا ہے وہ یہ ہے پہلے سیکنڈ میں دوسرے سیکنڈ میں تھرڈ سیکنڈ میں فورت سیکنڈ میں یا پہلے ایک سیکنڈ میں جو ڈسٹنس کورڈ ہوئی ہے دو سیکنڈ میں جو ڈسٹنس کورڈ ہوئی ہے تین سیکنڈ میں جو ڈسٹنس کورڈ ہوئی ہے اس کے لیے ہم یہ ایکویشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہاں پر P کی قیمت ون سیکنڈ ہوگا اگر ہم ایک سیکنڈ کے بعد ڈونتے ہیں دو سیکنڈ ہوگا اگر ہم دو سیکنڈ کے بعد ڈونتے ہیں P کی قیمت تری سیکنڈ ہوگا اگر ہم تین سیکنڈ کے بعد ڈونتے ہیں تو اگر ہم P کی قیمت ون لگا دے if t is equal to 1 پہلے second کے بعد اگر ہم distance cover ڈونتے ہیں تو یہاں پر t کی قیمت ہم 1 لگائیں گے جب ہم t کی قیمت 1 لگائیں گے تو ہمارے ساتھ 1 کا square کیا آتا ہے 1 اس کی value ہم نے 10 لیا ہوا ہے 2 پر divide کرے تو ہمارے ساتھ 5 آئے گا مطلب یہ ہے کہ 5 meter distance یہ cover کر چکا ہوگا اب اگر ہم time 2 second لے لیں مطلب یہ ہے کہ 2 second میں body کی total distance cover کتنی ہوگی تو یہاں پر اگر ہم 2 لگائیں گے تو 2 کا square آئے گا 4 4 کے ساتھ 10 کو 2 پر divide کرے 5 آئے گا 4 کے ساتھ 5 multiply کرے تو ہمارے ساتھ 20 آئے گا ویسے یہاں پر بھی dear student آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے second میں فاصلہ یہ ہے دوسرے second میں فاصلہ یہ ہے تو 2 second میں جو total فاصلہ ہوگا وہ 5 meter جمع 15 meter مطلب کتنا ہوگا 20 meter ہمارے ساتھ total distance covered بنے گا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 second میں جو total distance covered ہے وہ 20 meter ہے اسی طرح 3 second میں جو total distance covered ہوگا وہ 45 meter ہوگا اور اسی طرح 4 second میں جو total distance free fall motion کے دوران cover ہوگا وہ 80 meter کے برابر ہوگا ویسے اس کو آپ اس طرح بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم اس 5 meter کو یہ جو ہمارے ساتھ 5 meter ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ 15 meter ہے اس کو اگر ہم 8 کریں گے تو ہمارے ساتھ 20 meter جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو 20 meter ہے اور 25 meter ہے ان دونوں کو اگر ہم 8 کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ آ جائے گا یہ 45 meter ہے اور یہ 35 meter ہے ان دونوں کو اگر ہم 8 کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ آ جائے گا تو اس سیکونس سے بھی ہم یہ قیمتیں جو ہے وہ ڈونڈ سکتے ہیں اچھا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اس صورت میں جو ratio بنے گی وہ ہمارے ساتھ یہ ہوگی مطلب پہلے second میں جو distance covered ہوئی ہے دو second میں جو distance covered ہوئی ہے تین second میں جو distance covered ہوئی ہے اور 4 second میں جو distance covered ہوئی ہے اس کے درمیان ratio یہ ہوگی یہ 1 ratio 4 ratio 9 ratio 16 مطلب یہاں پر جو ratio بنے گی وہ t is directly proportional to n square کے base پہ بنے گی اس کی قیمت 1 ہے 1 کا square 1 ہوگا اس کی قیمت 2 ہے 2 کا square 4 ہوگا اس کی قیمت 3 ہے 3 کا square 9 ہوگا اس کی قیمت 4 ہے تو 4 کا square جو ہے وہ ہمارے ساتھ 16 ملے گا تو اس نے حاصل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ S1, S2, S3, S4 کی جو ratio ہوگی وہ ہمارے ساتھ یہ والی ہوگی اب کبھی کبھی MCQ میں ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک بڑی دو سیکنڈوں میں جو distance cover کرتی ہے اور پہلے سیکنڈ میں جو distance cover کرتی ہے اس کے مابین آپ ratio ڈونڈے دو سیکنڈ میں total distance اور ایک سیکنڈ میں total distance کی ratio جو ہے وہ ہم اس طرح ڈونڈیں گے اس کی ratio کیا ہوگی 4 divided by 1 یا 4 ratio 1 میں ہوں گے یا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک بڑی نے تین سیکنڈ میں جو distance cover کی ہے وہ اور دو سیکنڈوں میں اس نے جو distance cover کی ہے وہ اس کے درمیان آپ ratio ڈونڈے مطلب آپ سے تین سیکنڈ میں اور چار سیکنڈوں میں جو distance cover ہوئی ہے اس کی ratio آپ سے مانگ رہا ہے تو یہ 4 ratio 9 کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے Dear student free file motion سے related کچھ ایسے MCQ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جس میں آپ کو دو different time interval دیے گئے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان دو different time interval کے دوران body کی total displacement cover کتنا ہوگا تو اس لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ free file motion کے لیے ایک case بنتا ہے اور وہ case یہ ہے کہ the distance covered during the different time intervals during the free file motion اگر ایک بڑی free file motion کر رہی ہے تو اس کی different time interval کے دوران جو distance covered ہوگی وہ ہم کیسے ڈونتے ہیں تو اس کے لیے ایسے situation میں ہم یہ فرمولہ استعمال کرتے ہیں کہ distance covered between the two different time interval اس کے لیے ہم یہ فرمولہ استعمال کرتے ہیں کہ half g into جو final time ہے اس کا square اور جو initial given time ہے اس کے square کے difference کو g ایک بٹہ دو کے ساتھ اگر ہم ضرب کریں تو ہم ان دو different time interval کے دوران جو distance covered ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں وہ ہم find out کر سکتے ہیں اب اس سے related case کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں next mcq اب اس concept base پہ ہے mcq number 46 یہ کہتا ہے کہ heavy ball falls freely starting from rest between the third and four second of time it travels a distance of 4.9 meter b option ہے 9.8 meter c option ہے 29.4 meter اور d option ہے 34.3 meter اب اس نے یہ بتا ہے کہ ایک بوڈی جو ہے وہ free file motion کر رہا ہے تو اس کا جو initial time اس نے دیا ہے وہ 3 second ہے اور جو final time اس نے دیا ہے یہ 4 second ہے اب اس نے یہ پوچھا ہے کہ 3 second اور 4 second کے درمیان یہ بوڈی جو distance cover کر رہی ہے اس کو آپ کیا کریں find out کریں لہٰذا اس قسم کی situation کو solve کرنے کے لیے ہم یہ equation جو ہے وہ لیتے ہیں یہ equation again میں آپ کو بتا دوں یہ free file motion کے لیے ہے جس میں ہم initial velocity zero لیتے ہیں اور acceleration due to gravity کو g کے برابر لیتے ہیں ویسے simplification کے لیے آپ g کو 10 بھی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ 9.8 meter per second square بھی لے سکتے ہو تو چلو اس میں اگر ہم قیمتیں لگایا ہے تو 46 mcq کو ہم اس طرح solve کر سکتے ہیں delta s is equal to 1 divide by 2 g جو ہے یہ ہمارے ساتھ 9.8 ہے tf کا square final time interval جو ہے یہ 4 کا square ہوگا اور initial time interval جو ہے وہ 3 کا square ہوگا اب اس کو اگر ہم 2 پر divide کریں تو ہمارے ساتھ 4.9 آ جائے گا اس سے ہمارے ساتھ آ جائے گا 16 اس سے ہمارے ساتھ آ جائے گا 9 اب یہ 4.9 multiplied with 16 سے اگر ہم 9 separate کریں تو ہمارے ساتھ 7 آتا ہے اب اگر ہم 7 کو 4.9 کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جواب آتا ہے اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ضرب کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے ساتھ جواب آ رہا ہے وہ 34.3 میٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ body دوسرے اور تیسرے اور چوتھے سیکنڈ کے درمیان جو ڈیسٹنس کور کرے گا وہ ترٹی فور پوائنٹ تری کے برابر ہوگا ویسے سیمپلیفیکیشن کے لیے اگر ہم اس کو فائف لے لے اگر یہ ٹین ہے اس کو ہم فائف لے لے اور فائف کو سیون کے ساتھ ضرب کرے تو اپروکسی میٹی ہمارے ساتھ ترٹی فائف آئے گا اور ترٹی فائف میٹر کا اے بی سی ڈی میں جو قریب ترین آپشن ہے وہ ہمارے ساتھ ڈی آپشن ہے جو کہ چونتیس اشاریہ تین میٹر ہے اگر نائن پوائنٹ ایٹ لگائیں گے تو جواب ہمارے ساتھ چونتیس اشاریہ تین میٹر آئے گا جو کہ آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ اور اگر ہم سیمپلیفیکیشن کے لیے یہاں پر ٹین لگا دے تو فائف کو سیون کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے ساتھ جواب ترٹی فائف آئے گا اب ہمارا جو آپشن ہوگا وہ ترٹی فائف سے توڑا کم ہوگا اسی لیے تب بھی ہمارے ساتھ جو درست آپشن ہوگا وہ آپشن ڈی کوریکٹ آپشن ہوگا ڈیر سٹوٹین ایم سی کیو نمبر فورٹی سیون بھی اسی کانسپ سے ریلیٹیڈ ہے یہ کہتا ہے کہ ای باڈی ایز ریلیزڈ فرام ای گریٹ ہائیٹ ان فالس فریلی توورڈز دی اردھ ان ایر باڈی ایز ریلیزڈ فرام دی سیم ہائیٹ ایکزیکلی ون سیکن آفٹر دی ریلیز آف دی سیکنڈ باڈی ایز اب پہلا آپشن ہے فورٹی نائن میٹر دوسرا آپشن ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر تیسرا آپشن ہے نائنٹین پوائنٹ سیکس میٹر اور ڈی آپشن ہے ٹوینٹی فور پوائنٹ فائیف میٹر اب دیر سٹوڈینٹ پہلے تو ہم اس ایم سی کیو کو سمجھے کہ یہ ایم سی کیو کہتا کیا ہے یہ ایم سی کیو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک باڈی ہے اس کا ماس ایم ون ہے اور دوسری باڈی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ماس ایم ٹو ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس باڈی کو سب سے پہلے ریلیز کیا گیا اس باڈی کو سب سے پہلے ریلیز کیا اب جب یہ ایک سیکنڈ کا فائلنگ کر چکا کتنا ایک سیکنڈ کا مطلب جب یہ ایک سیکنڈ کا فائلنگ کر چکا تب اس دوسرے باڈی کو ریلیز کیا گیا مطلب تب سے اس دوسرے بوڈی کو ریلیز کیا گیا اب یہ بوڈی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ بھی فالنگ شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے اب یہ کہتا ہے کہ جو پہلی بوڈی ریلیز ہوئی ہے اس کے دو سیکنڈ جو دوسری بوڈی ریلیز ہوئی ہے اس کی دو سیکنڈ کے بعد ان دونوں میں سپریشن کتنا ہوگا مطلب یہ جب یہاں سے یہاں تک آئے گا ایک سیکنڈ کا ٹائم گزرے گا اب جب یہ یہاں سے یہاں تک آئے گا پھر دو سیکنڈ کا ٹائم اب دوسرے بوڈی کے دو سیکنڈ گزرنے کے بعد ان دونوں بوڈی میں کتنا سپریشن ہوگا اب یاد رکھیں جب اس بوڈی کو جس کا ماس ایم ٹو ہے اس پہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کو جب دو سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا ہوگا تو تب تک اس کے اوپر کتنا ٹائم گزر چکا ہوگا اس کے اوپر جو ٹائم گزر چکا ہوگا وہ تین سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا ہوگا تو اس نے پوچھا ہے کہ دوسرے بوڈی کے دو سیکنڈ کے بعد ان دونوں میں سپریشن کتنا ہوگا اب یاد رکھیں جب اس بوڈی کے فالنگ کے دو سیکنڈ گزر چکے ہوں گے تب اس بوڈی کے فالنگ کے تین سیکنڈ گزر چکے ہوں گے کیونکہ یہ بوڈی اس سے ایک سیکنڈ پہلے ریلیز کی گئی ہے اب فر ایکزامپل تین سیکنڈ کے بعد یہ بوڈی ایدر ہے اور دو سیکنڈ کے بعد یہ بوڈی ایدر ہے تو ہم نے یہ سپریشن جو ہے وہ ڈونڈنا ہے ان دونوں بوڈی کے درمیان جو سپریشن ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہم نے ڈونڈنا ہے اب اس کے لیے اگین ڈیر سٹوڈین ہم یہ والا فرمولہ جو ہے وہ استعمال کریں گے اب اس فرمولے کے مطابق اگر یہ فرمولہ ہم لگائے تو ان دونوں بوڈی کے درمیان سپریشن ہم ڈونڈ سکتے ہیں اگر ہم جی کو فر اگزامپل آسانی کے لیے ٹین لے لیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ٹو ہے اب فائنل ٹائم جو ہے یہ ہم یہ زیادہ والا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ٹی کا سکوئر ہوگا اور یہ ہم دوسرا انیشل ٹائم جو ہے وہ فر اگزامپل ہم یہ لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ٹو کا سکوئر آ جائے گا اب اس سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے فائف اس سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے نائن اس سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے فور تو یہ ہوگا فائف اور نائن مائنس فور سے ہمارے ساتھ آ جائے گا فائف اس لیے ان دونوں بوڈی کے درمیان جو سپریشن ہے وہ اس ایکویشن کے مطابق پچیس میٹر کے برابر ہوگا لیکن اگر ہم جی کو ٹین کی بجائے نائن پوائنٹ اٹ لے لے تو ہمارا جواب پچیس سے توڑا کم ہوگا تو آپ چیک کریں کہ ان میں سے کونسا آپشن ہے جو پچیس سے توڑا کم ہے تو وہ ہمارے ساتھ آپشن ڈی ہے اور یہ آپشن ڈی جو ہے وہ کتنا ہے وہ ہے چوبیس اشاریہ پچیس میٹر مطلب یہ ہے کہ دو سیکنڈ کے بعد ان دونوں بوڈی کے درمیان جو سپریشن ہوگا وہ چوبیس اشاریہ پچیس میٹر کے برابر ہوگا اس دہا سے اس ایم سیکیو نمبر فورٹی سیون میں ہمارے ساتھ جو درست آپشن ہے وہ آپشن ڈی جو ہے وہ کوریکٹ آپشن ہوگا دیئر سٹوڈینٹ فری فائل موشن کے دوران یا کسی بھی یونیفارملی ایکسلریٹیڈ موشن کے دوران کبھی کبھی ایم سیکیو اس ٹائپ کے بھی آ جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ ایک بوڈی نے پہلے سیکنڈ میں اتنا ڈیسٹنس کور کیا ہے تو اب یہ دوسرے سیکنڈ میں یا تیسرے سیکنڈ میں یا چوتھے سیکنڈ میں کتنا ڈیسٹنس کور کرے گا مطلب اس لحاظ سے جو ہمارے ساتھ کیس بنے گا نیکسٹ کیس ہمارے ساتھ یہ ہے کونسا ایک بڑی پہلے سیکنڈ میں فری فائل موشن کے دوران یا اینی ایکسلریٹیڈ موشن کے دوران جو ڈیسٹنس کور کرتا ہے فار ایکزامپل ایس ون ڈیسٹنس کور کرتا ہے وہ آپ کو دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دیسٹنس کورڈ ان ایت سیکنڈ مطلب تھرڈ سیکنڈ فورت سیکنڈ اس ریکوائیڈ وہ کیا ہو ریکوائیڈ ہو مطلب فرسٹ سیکنڈ میں جو ڈیسٹنس کورڈ ہے وہ آپ کو گیون ہے اور سیکنڈ سیکنڈ یا تھرڈ سیکنڈ میں وہ بڑی جو ڈیسٹنس کور کرے گی وہ آپ سے ریکوائیڈ ہے تو ایسے میں آپ کونسا فرمولہ استعمال کر سکتے ہو تو ڈیر سٹوڈینٹ اس قسم کے کیس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ یہ فرمولہ استعمال کر سکتے ہیں کہ دیسٹنس کورڈ ان ایت سیکنڈ ٹیک ہے یہ برابر ہوگا کیس چیز کے اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں ٹو این مائنس ون ان ٹو ایس ون انتہائی آسان فرمولہ ہے یہاں پر این کیا ہے اگر آپ دوسرے سیکنڈ کے لیے ڈونڈ رہے ہیں تو این کو آپ ٹو لکھے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اگر آپ تیسرے سیکنڈ کے لیے کر رہے ہیں تو این کی قیمت آپ تری لکھے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور آپ ان ٹرمز آف ڈیسٹنس کورڈ ان فرسٹ سیکنڈ آپ ڈیسٹنس کورڈ ان ایت سیکنڈ جو ہے وہ آپ ڈونڈ سکتے ہو ان ٹرمز آف ڈیسٹنس کورڈ ان فرسٹ سیکنڈ اب اسی سے ریلیٹیڈ ہم ایک ایم سی کیو لیتے ہیں ایم سی کیو نمبر فورٹی ایٹ کہتا ہے کہ ای بوڈی اس ٹریول مینگی ایک کانسٹنٹ ایکسلریشن آف تین میٹر پر سیکنڈ سکوڈ ایف ایس ون ایس دی دیسٹنس کورڈ ان فرسٹ سیکنڈ ان ایس ٹو ایس دی دیسٹنس ان سیکنڈ سیکنڈ ویچ آف ڈی فالوینگ شوز دی کاریکٹ ریلیشن بیٹوین ایس ون ایس ٹو تو ڈیئر سٹوڈینٹ یہاں پر آپ کو اس ایم سی کیو میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک بوڈی ہے اور یہ بوڈی یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ مو کر رہی ہے اور یہ یونیفارم ایکسلریشن دس میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اس کے ساتھ یہ بوڈی جو ہے وہ مو کر رہا ہے اب اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ بوڈی جو پہلے سیکنڈ میں اس نے دیسٹنس کورڈ کی ہے وہ ہے ایس ون اور دوسرے سیکنڈ میں اس نے جو دیسٹنس کورڈ کی ہے وہ ہے ایس ٹو اب اس نے یہ بتایا ہے کہ ایس ٹو اور ایس ون کے درمیان کون سا ریلیشنشیپ درست ہوگا اب اس نے اے بی سی ڈی مختلف ریلیشن اس نے شوک کیے ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں دیسٹنس کورڈ اور دوسرے سیکنڈ میں جو دیسٹنس کورڈ ہے اس کے مابین آپ ریلیشنشیپ ڈونڈیں اب بیر سٹوڈین اس میں ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم یہی ایکویشن استعمال کریں گے اس ایکویشن میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایس ون تو ہمیں معلوم ہے وہ تو اس نے دیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اب ہم نے صرف کیا کرنا ہے این کی قیمت 2 کے لیے یہ ایکویشن سیٹ کرنا ہے اب اگر ہم این کی جگہ پر 2 لکھیں گے تو یہ ایکویشن ہمارے ساتھ کس طرح آ جائے گا کہ ایس 2 یہ کس طرح ہوگا 2 یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا 2 مائنس 1 انٹو ایس 1 آ جائے گا اب اگر ہم اس کو لکھیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایس 2 یہ ہمارے ساتھ 4 ہوگا مائنس 1 انٹو ایس 1 آ جائے گا یہاں پر ہم لکھیں گے ایس 2 4 مائنس 1 ہوگا 3 اور یہ کیا ہوگا ایس 1 ہوگا لہذا ایس 2 جو ہے وہ 3 ایس 1 کے برابر ہوگا یا اگر 3 کو ہم ادھر شیفٹ کریں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایس 1 اس ایکول ٹو ایس 2 ڈیوائیڈ بائی 3 اس فارم میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اسی لیے اس ایم سی کیو میں ہمارے ساتھ جو سی آپشن ہے وہ درست آپشن ہے کیونکہ سی آپشن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے سیکنڈ اور دوسرے سیکنڈ میں جو ویلیڈ ریلیشن ہوگا وہ یا تو اس فارم کا ہوگا یا اس فارم کا ہوگا لہٰذا 48 میں ہم سی آپشن کو درست آپشن جو ہے وہ مانتے ہیں